جو آپ کے آس پاس ہے اور آپ کے وات پتکف تینوں کو سم پہ لانے میں مدد کر سکتے ہیں یہ تینوں سم بھاگ میں رہے تو اچھا ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں تو باغوٹی جی کہتے ہیں رسوئی کے باہر جانے کی ضرورتی نہیں سب وہیں ہیں باغوٹی جی نے ایک سوطر لکھا ہے دنیا کا سب سے بڑا عوشدی کے اندر ہمارا رسوئی گھر ہے سب سے بڑا عوشدی کے اندر رسوئی گھر ہے اب درباگے سے ہم رسوئی میں جن کو مسالہ کہتے ہیں نا مسالہ وہاں مسالہ کچھ نہیں ہے سب عوشدی ہے مسالے کا اور عوشدی کا اندر معلوم ہے یہ مسالہ تو شبد ہی بھارت کا نہیں ہے پہلے تو یہ بتا دوں یہ عربک شبد ہے فارسی سے عربی میں آیا عربی سے ہمارے گھس گیا ہندی میں اور جگہ جگہ گھس گیا یہ ویدیشی آئے تو یہ شبد بھی آیا ہندوستان میں ستروی اٹھاروی شتابدی کا ساہت جب میں پڑھتا ہوں تو جب تک مغلوں کا راج رہا تب تک مسالے شبد کا بہت اپیوگ ہے مغلوں کے راج کے پہلے ایک بھی جگہ کسی بھی شاستر میں مسالہ نہیں ہے چرک سہتہ پڑھی میںنے کہیں بھی مسالہ نہیں ہے سوشرت میں کہیں مسالہ نہیں ہے باغ بٹکی کہیں مسالہ نہیں ہے پرانے جتنے لیکھک ہوا ہے دسویں شتابدی کے پہلے کہیں بھی kسی نے مسالے شبد کا استعمالی نہیں کیا ہر جگہ ہے تو اوشدی ہے اوشدی اوشدی جیرہ اوشدی دھنیا اوشدی یہ اوشدی کے روپ میں ہے تو ان کی جو پروپرٹیز ہیں رسوئی گھر کی اوشدیوں کی یہ سب آپ کے چکتسہ کے لیے ہیں اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پرانے جمانے کی ماتائیں بہنیں جو ہماری دادی ہیں نانی ہیں انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو جو کچھ سکھایا سبجی بنانا تو کیا کیا ڈالنا جیرہ چاہیے دھنیا چاہیے ہینگ چاہیے ماترہ کتنی کتنی چاہیے وہ سب بڑے ویگیانک اور چکتسک لوگ رہے ہوں گے کیونکہ روج ہمارے شریر میں واد پت کف کی استثتی سم اور اسم ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں صبح جو ہے نا واد جادہ ہوتا ہے شریر میں صبح صبح دوپہر کو پت زیادہ ہوتا ہے شام کو کف زیادہ ہوتا ہے تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں جو باد پت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی جاتی ہے جیسے دوپہر کی سبجی بنے دوپہر کی تو میری دادی کو میں نے دیکھا تھا کہ دوپہر کی سبجی بنائے گی تو اجوائن جرور ڈالے گی اس میں اور وہی سبجی رات کو بناتی تھی تو اجوائن نہیں ڈالتی تھی تو ایک دن میں نے دادی سے پوچھا کہ یہی سبجی دوپہر کو میں نے کھائی تو اس میں اجوائن تھی شام کو کھائی تو نہیں کیوں تو اس نے اتر تو نہیں دیا تو اس نے کہا میری ماں نے ایسا سکھایا بس بات ختم ہو گئی اب اس سمیے میں بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے اس کی ماں نے سکھایا اب جب میں نے کام شروع کیا یہ چکتسہ پر تب میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک دوسری کوئی چیز ہے تو وہ اجوائن ہے اور دوپہر کو پت بھڑکتا ہے آپ جانتے ہیں اور وہ سوابہ بھی کیا کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پت بھڑک نہیں چاہیے تو اس سمیے اجوائن ڈالی جاتی ہے سبجی میں کیونکہ دوپہر کو ہی شریر کو اجوائن کی ضرورت ہوتی ہے پت کو سم پہ لانے کے لیے تو بھارت میں جیادہ تر ماتائیں بہنیں یہ بات جانتی ہے کہ دوپہر کی سبجی میں اجوائن چاہیے دوپہر کا دہی ہے نا دہی کا مٹھا اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیادہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے دھنیا کھاؤ جیرہ کھاؤ اور یہ اجوائن کھاؤ آپ کے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور یہ سالے تین ہزار سال سے ویسے کا ویسہ ہی ہے اجوائن کھاؤ تو گیس ختم ہوتی ہے کبھی بھی آپ کر کے دیکھ لو آپ میں سے کسی کو بھی بہت گیس بنتی ہو پیٹ میں ایسیڈیٹی کی تکلیف ہو آج سے شروع کر دو آپ کھانا کھایا تو اس میں دھیان رکھو اجوائن زیادہ رہے دال میں سبجی میں وغیرہ وغیرہ اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کھانا ختم کرتے ہی تھوڑی اجوائن کھالو اجوائن زیادہ تکلیف نہ کر دے اس کا بیلنس ہے کالے نمک کے ساتھ تو تھوڑا اجوائن اور کالا نمک ملا کے ہر کھانے کے بعد کھا کے دیکھ لو تین دن میں نہ آپ کی گیس بند ہو تو آپ جو کہو میں ہارنے کو تیار یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا ہوں یہ گارنٹی اجوائن دے رہے ہیں میری گارنٹی نہیں ہے اجوائن کے گارنٹی ہے تو وہ کہتے ہیں باگ بٹے جی کہ پتھ کو سم رکھنے کے لیے ہمارے رسوئی میں گھی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اجوائن